سلام علیکم محترم بزرگوں دوستوں آج میں جو ہے آپ کو بیت الخلا جانے کی دعا کو بارے میں بتانے والا ہوں ہندی میں دعا ہے عربی میں بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اور جو ہے بیت الخلا یا واشروم جانے کی دعا ہوتی ہے تو اس کو آپ کو کیسے پڑھنا ہے کب پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے اور جو ہے کب پڑھنا ہے وہ میں آپ کو سارا بھی آگے اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو کیا ہے اپنی روز مرہ کی جندگی میں چھوٹی چھوٹی سی دعاوں کو یاد کر کے ہم اپنا اچھا سباب کما سکتے ہیں دھیر سباب کما سکتے ہیں تو اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو بیت الخلا جانے کی دعا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں عربی میں لکھا ہوا ہے ہندی میں لکھا ہوا ہے میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتاؤں گا جن لوگوں کو عربی آتی ہے وہ عربی میں پڑھ سکتے ہیں یا پھر جن لوگوں کو عربی پڑھنی نہیں آتی ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں ہندی میں یاد کر کے اسے اپنا روز مرہ زندگی میں اسے آپ پڑھ سکتے ہیں اور سباب کما سکتے ہیں چھوٹی دعا ہیں بہت ہی کام کی دعا ہیں یہ تو آپ کو اس کو کیسے پڑھنا ہے جیسے ہی آپ بیت الخلا میں جائیں گے آپ کو اپنا بایاں پیر رکھتے ہی اس دعا کو پڑھنا ہے تو یہ ہے دعا بیت الخلا میں جانے کی اس کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ میں تجھ سے تمام شیعتین سے پناہ مانگتا ہوں مرد ہو یا عورت اگر آپ یہ دعا نہیں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی بات آپ کو بیت الخلا میں جانے کی سباب نہیں ملے گا اور جو خبیص ہوتے ہیں جو سیطان ہوتے ہیں وہ ہماری شرم کہاں سے کھلتے ہیں اور ہمیں اس کا سباب نہیں ملتا ہے ہمیں کوئی سباب نہیں ملے گا تو یہ ہم اپنا اس دعا کو پڑھ کے سباب کو بھی کما سکتے ہیں